بندگی کی خاطر ہی تجھ کو ملی ہے زندگی اشعار تیری زندگی ہے بندگی شرمندگی سنت نبوی کو چہروں پہ سجائے ہیں تبلیغی آئے 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 ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِلَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَا رَمِنُفِقُونَ اولئے ہم المؤمنون حقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَمَغْفِلَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِنَّ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَىٰ بَعَثَنِي كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدْتُ عَمْدِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَاةُ مَنے محفرم کرے بھائی ہو اللہ کی دین کی بات کو دیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کا وظیفہ ہے اور دل سے بات کو ماننا یہ دیلوں سے اطاعت ہے اسے اللہ کی دین کی بات کو ہمیں دیان کے ساتھ سننا ہے جتنا ہمارا سننا صحیح ہوگا اتنا ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا اچھی طرح سنوں گے تو اچھی طرح سناوں گے اچھی طرح سمجھوں گے تو اچھی طرح سمجھاؤں گے صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جتنا دعوت کے کام سے محصر ہوگا اتنا وہ رسولوں کو متعصر کر سکے گا اسے بات کو برابر دیان کے ساتھ سننا ہے سننا عمل سے پہلے ہیں جیسے وضو نماز سے پہلے ہیں اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی اور نماز کا دین میں اتنا بڑا درجہ ہے یہ جتنا کہ آدمی کے بدل میں سر کا حصہ ہے اسے بات کو برابر دیان کے ساتھ عمر کی نیتوں کے ساتھ سننا ہے اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے رفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جریے ان بندوں کو خوشکبری سنائی ہیں جو دین کی بات کو دل کے کاموں کے ساتھ سنتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو خوشکبری سناو جو دین کی بات کو دل کے کاموں کے ساتھ سنتے ہیں دل کے کاموں کے ساتھ جو بات سنی جاتی ہیں وہ بات انسان کو عمل پر لے آتی ہے فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَا کہ دین کے بعد یہ سننے کے بعد دین کے عمل کو خوبصورت بنا کر دین کے عمل کی اتباع کر کر عمل کو خوبصورت بنانا تبلیغ کو خوبصورت بنانا ہمارا عمل خوبصورت بنے ہماری نماز خوبصورت بنے قرآن کی تلاوک خوبصورت بنے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْرُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَرُ عَمَلًا زندگی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اللہ تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کے بعد کہا بندہ میں تمہارا انتحان لیتا ہوں کہ تم میں سے کون اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل کرتا ہے وَاَقْسِنُوا اِنَّ اللَّهُ يُحِقُ الْمُحْسِنِينَ کہ دین کا کام اچھی طرح کیا کرو کہ دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں شخص الحمد کا ترجمہ ہے وَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَا کہ دل کے کاموں سے باق اس سننے کے بعد اس کو اچھے طریقے پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کس انسان کے بارے میں فرمایا یہ وہ مجمع ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اُولَئِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ الْمُقُدُ الْعَلْبَامِ اور یہ تو اقل مندو کا مجمع ہے ایداد یافتہ مجمع ہے اقل مندو کا مجمع ہے الباب جمع ہے لب کی اور لب ایسی اقل کو بولتے ہیں جو اقل چاراکی سے کھالی ہو اس لئے کہ ہمارا کام چانا کیوں کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو قربانیوں کا ہے ہمارا کام جان بچانے کا نہیں ہے ہمارا کام تو جان کھپانے کا ہے کہ صحابہ نے راہِ خدا میں لاشے بھی چلائی ہے کہ لوگ ایسی اقل کو بولتے ہیں جو اقل چاراکی سے کھالی ہو یہ اقل مندو کا مجمع ہے قرآن نے ایسے مجمع کو اقل مند کہا اور میرے بھر دین کی بات کو عمل کے ساتھ سننا اس لئے کہ جہاں عمل کی نیت نہیں ہوتی وہاں عمل نہیں ہوتا عمل کی نیت ہوتی ہے تو انسان کی زندگی عمل پر پڑھتی ہے چاہے وہاں عمال دعوت ہو عمال عبادت ہو میرے بندوں عمل کرو اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے عمال تبلیغ میں قولی تبلیغ کیوں ہے عمال تبلیغ زیادہ ہے عمال تبلیغ زیادہ ہے کہ عمل کرو اس نے عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور عبودردہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں رہتے تھے تو سلمان فارسی نے عبودردہ نے سلمان فارسی پر خط لکھا لیٹن لکھا کہ سلمان مدینہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ کہ ملک شام کے سرزمین بڑی خوبصورت ہیں اور ملک شام کی آبو ہوا بڑی معقدل ہیں اور ملک شام کے نبیوں کا مسکن بھی ہیں نبیوں کا مدفن بھی ہیں کہ انبیاء کے رہنے کی بھی جگہ ہیں اور انبیاء کے دفنگ ہونے کی بھی جگہ ہیں اللہ نے قرآن کریم جگہ جگہ پر کہا بارک نہ حولہو بارک نہ حولہو اس سے برا سرزمین شام ہے یہاں کہ آبو ہوا بڑی معقدل ہے یہاں کا علاہ کا بڑا خوبصورت ہے تو سلمہ نے فارسین ابو دردہ کو خط کا جواب دیا اور یوں کہا ابو دردہ کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی بلکہ آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مارجہ میں جو قیمتی بنے گا اپنے عمل سے بنے گا من بطبی عملوہو لن یسرع بی نصبوہو کہ اس آدمی کو اس کا عمل اس کو اس سے برادے اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضر عمر فاروق کے زمانے میں جب سعاد کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی فضعہ بن مومنی نے ہدایت کی بات کی اس میں ایک بات فرمائی سعاد تم کو یہ بات دھوکے میں نڑھا رہے کہ تم اللہ کے نبی کے مامو ہو بلکہ اپنے آپ کو بھی عمل کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عمل کا عادی بنانا اپنے آپ کو بھی خوبی کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی خوبی کا عادی بنانا تو تم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اور آگے فرمایا اگر عامال خائش پر آ جائیں گے تو کبھی اللہ کی مدد زمین پر کبھی نہیں آئے گی جب عامال دعوت خائش کے تابع ہو گئے گست خائش کے تابع ہو گیا تبلیغ خائش کے تابع ہو گئی تو زمین پر خدا کی مدد کبھی نہیں آسکتی کہ اثر اللہ سبارک و تعالیٰ کے ہاں کو عمل ہے اور عمل کی حقیلت اس وقت آئے ہی جبکہ آدمی کے دل میں طلب ہوگی طلب کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و قمل ہے جس کے دل میں انعبت ہوگی جس کے دل میں طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا اللہ اس کے دل کو کھولے گا دل کے دروازے اسی کے قلقے ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہیں کہ بے طلب تو محروم ہوتا ہے سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ میں کتنی طلب تھی اور کتنا لمبا گستہ کیا گے ملک ایران سے لے کر مدینہ تک کہ مجھے حق مل جاوے مجھے اللہ مل جاوے اللہ کے نبی مل جاوے اتنا لمبا گستہ کیا گے ایران سے لے کر مدینہ تک حق کی تلاش میں یہاں تک کہ حق پا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان فارسی کو مل گئے اور نشانیوں کی دیکھنے کے بعد سلمان فارسی نے میرے نبی کے ہاتھ پر ایمان پر گل گیا کتنے بڑے صحابی بڑے عجمی جا عجمی عربی نہیں ہے کتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کی رائی پر مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں سلمان فارسی کی رائی پر خندق ہو دی گئی کہ تالیبین کی رائی معتبر ہیں قردانی باروں کی رائی معتبر ہوتی ہیں تالیبین کی رائی انہامی ہوتی ہیں کہ سلمان فارسی کی رائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ایردہ جردہ خندق کے خودنے کا فیصلہ کیا اللہ کیا نہ عربی کی فضیلت ہے نہ عجمی کی فضیلت ہے ایک مرتبہ قیس میں گتاقیہ مدینہ منوران کے صحابہ عجمی ہم عجمی ہیں وہ عربی نہیں ہیں عجمی اس کو بولتے ہیں جو عربی نہ جانتا ہو گنگا عربی جو نہ جانتا ہو اس کو عجمی بولتے ہیں سلمان فارسی سوہیلی رومی جو لیٹالی کے تھے اور سلمان فارسی بلال حمشیلتن صحابہ بیٹھے تھے اور اقتیس نے مطاقیہ کا گزر ہوا اور اقتیس کا مطاقیہ نے کہا کہ تم اللہ کے دین کے کام کا تعاون نہیں کر سکتے اس لئے کہ تمہاری زبان تو عربی نہیں ہے اور ہماری زبان تو عربی ہے اس لئے اللہ کے نبی کے دین کا کام کا تعاون زیادہ کر سکتے ہیں یہ تعالیہ جو مدینہ کے سب سے بڑے رفتی ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے کام میں آواز پڑھ گئے معاد بن جبل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا یا رسول اللہ قیسین ابو طاقیہ نے عجمی صحابہ کرام کے سامنے یہ جملہ کہا ہے تو آپ نے کہا تمام کو مسجد میں بلاؤ جب پورا تک پورا مجمع رسول کے نماز پڑھنے آ گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں تو آپ نے قیسین ابو طاقیہ کی طرف انگلی لگ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قیسین ابو طاقیہ کو اللہ نے جہنم کی طرف دکیر دیا قیسین ابو طاقیہ جہنم کی طرف چلا گیا کہ ہمارے کامیں تو قربانی ہیں لیس عربی جن کے عربی کی نفذیلت ہے نعجبی کی فذیلت ہے کہ ان اکرمکم عِنَّ اللَّهِ اَتْقَابُن کہ تم میں سو سے زیادہ اللہ کی نگامیں باعزت و آدمی ہیں جس کی زندگی میں تقوی ہے جس کی زندگی میں اللہ کا در ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگامیں تقوی دیکھا جاتا ہے اللہ کی نگامیں قربانی دیکھی جاتی ہے جب خندب کو کھوڑی گئی کہ ایک طرف مکہ تل مقرمہ کے صحابہ مہاجرین خندب کھوڑ رہے تھے اور ایک طرف مدینہ کے انسار خندب کھوڑ رہے تھے تو مکہ کے صحابہ نے کا سلمان تم ہمارے ساتھ کھو دو اس لئے کہ تم تو مہاجری ہو تم نے اللہ کے نبی کی دین کی لسبت پر اپنے وطن کو چھوڑا ہے مدینہ کے انسار سعد بن معاہ سعد بن عبادہ اصد بن زُران نکہ نہیں تمتو مہاجرین ہے بلکہ تم تو انساری ہو کہ تم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطر علیہ وسلم کے نبوت کے پیرے تم نے ہجرت فرمالی کی اور تم نے تو مہاجرین صحابہ کا ساتھ دیا ہے مہاجرین صحابہ کی مدیرے میں نسرت کی ہے تم انساری ہو وہ اس طرح بلا رہے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطر دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نہ مہاجری ہے سلمان انساری ہے بلکہ سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے سلمان مننا من اہل البیت کہ سلمان فارسی تو اہلِ بیت پیسے ہیں یہ سلمان فارسی کا اندر کی طلب کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں وطام تھا اللہ سے بھائیو ہم طلب کی دعا مانے طلب اندر کی چیز ہے ظاہر کی چیز نہیں ہے کہ یقین بھی اندر کی چیز ہے خوف بھی اندر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ ظاہر ہو نہیں سکتا محمد رسول اللہ چھوٹ نہیں سکتا جتنا لا الہ الا اندر جائے گا اتنا محمد رسول اللہ بہر آئے گا یہ قلمہ تو اندر کی چیز ہے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے طلب کی دعا مانی اللہم اقبل بقلبی الہ دینک اور کام کرنے والے ساتھی کوئی دعا پڑھنے چاہے اللہم اقبل بقلبی الہ دینک کہ اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما تو وہاں دعا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں یہ اللہ میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما میں انبیاء کا دین تو دین کی طرف ہی ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس طریقے میں نماز پڑھتے تھے کہ ہانڈی کی آواز ہانڈی میں پانے کے ابلنے کی اور کھانے کی پکنے کی آواز آتی تھی کہ انبیاء تو فنا فی تبلیغ ہوتے ہیں فنا فی اللہ ہوتے ہیں ورآکہ مقصد نبوتی اللہ کا دین ہے اِنَّا عُسَلْنَاكَ شَاہِلًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ کراللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے استقامت کی دعا مانگی یا مخلیب القلوب شفت قلبی للا دینی کہ دیلوں کے پلٹنے والے اللہ میرے دیل کو دین کی طرف و دین کی محنت کی طرف باہی فرما النبی نے استقامت کی اللہ سے دعا مانگی وَلْاستِقَامَتُوا أَفْزَلُ مِنْ أَلْفِ قَرَامَةِ کہ دین پر استقامت تو ایک ہزار قرامتوں سے افزل ہے اور آپ نے استقامت کی دعا آپ نے ام سلمان کے مکان میں مانگی تو ام سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں بلکہ آپ کا مقصد نبوت ہی دعوت ہیں اور مقصد نبوت ہی امت کو دین کی قارم دینا ہے یہ جملہ جب ام سلمان نے کہا تو آپ کتنے روے روایات میں ہیں کہ روتے روتے ابتل لرحیتوہو کہ آپ کی داڑی تر ہو گئی اور کہاں ام سلمان دل پلٹ جاتے ہیں ام سلمان دل پلٹ جاتے ہیں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے دل کا موت تک جڑیا سے پردہ فرمانے تک دین پر استقامت کے ساتھ باقی فرما ہمارا کام میرے بڑا طاقت پر کام ہے ہم اللہ خانہ سے طلب کی دعا کریں اور ہمارے دل میں یقین کو اترنا کہ جس طرح ہمارے پیٹ میں دبا اترتی ہیں اس طریقے پر ہمارے دیروں میں اللہ کا دین اترے کہ پیٹ میں جب دبا اترتی ہیں تو دوا اپنا اثر دکھاتی ہیں کہ آدمی کی طیعت اچھی ہونی لگتی ہیں کھانا اچھا لگتا ہے پانی اچھا لگتا ہے اس طریقے پر جب دیل میں اللہ کا دین آ جائے گا تو آدمی کی زندگی میں روحالی طاقت پیدا ہوگی آدمی کو اللہ کے راستے میں جانے کا شوق پیدا ہوگا آدمی کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا آدمی کا دل اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوگا سمجھو اس کے دل میں اللہ کا دین اتر چکا ہے اس کے دل میں ایمان کا نور اتر چکا ہے یہ سہادے ہیں انشاءاللہ کے نبی ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جائے اس کے نشانی کیا ہے کہ ایمان کا نور انسان کے دل میں داخل ہو گیا مرحل سنکھان سا مکی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہماری اس سے عزت کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں ہیں یوں فرمایا کہ موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے میں اگر موجے سمندر نہ ہو تو موجے کچھر بن جاوے گی موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہیں اگر سمندر نہ ہو تو موجے کچھر بن جاوے گی ملی اور آپ کی عزت بھائیو تبلیغ کی بنیاد پر ہے کہ لوگ ہم سے مصابع کرتے ہیں لوگ ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کا خون گی رہا ہے صحابہ کی پروانیہ گری ہیں مرحل سا فرمایتے تھے یہ پروانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہیں ہمارا یہ کام کرنے والا مجمع جب تب پروانی میں آگے بڑھتا رہے گا اللہ دنیا میں ہدایت کو فیلاتے رہیں گے ہمارا کام شوق کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو در کا ہے شوق میں آزادی ہے در میں پابندی ہے کہ ہمارے کام شوق نہیں بلکہ ہمارے کام میں تو احتیاط ہے ہمارے کام میں تو در ہے کہ در انسان کو تقوی کے طرف لے جاتا ہے انسان کی زندگی مختار بنے گی انسان کی زندگی تقوی والی بنے گی جب دل میں اللہ کا دل ہوگا اپنے دلوں میں اللہ کی دل کو اتارنا کہ ایمان کا نور داخل ہو اس کے پہلے نشانی کیا ہے اتجاہ عن دار الغرور کہ انسان دنیا سے گربت ہو جائے ایک صحابی ہے حضرت حارث بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدر کی نماز کے پاس پوچھا دو روایتے میں ایک مسلم کی ہے ایک مستدی احمد کی ہے ایک نام حارث بن مالک کا ہے ایک نام حارث بن نعمان کا ہے آپ نے پوچھا کہی وہ اسبہ تیار حارث تم نے صبح کس حالت میں بھی کہ اللہ کے نبی اسبہ تو محمد الحق میں تو ایمان کی حالت میں میں نے صبح کی ہیں تو آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہے ہر چیز کی کوئی میں کوئی حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے جب وہ بھائیو ایمان کو بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ اور ایمان کو سنو ایمان کی علامتوں کے ساتھ تاکہ سننے والے کو اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس ہو کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے اور میرے ایمان کی سطح کیا ہے ایک صحابی کچھ اللہ کے ربی نے پوچھا اللہ کے ربی مل ایمان ایمان کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اذا سررت حسنتوکا و اذا ساعت سیئتوکا فانت مومن جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور بھونا کر کے جمع ہو سمجھتو مومن بن چکا نیکی کر کے خوشی ہو قرآن کی تلاوت کر کے خوشی ہو اللہ کو یاد کر کے خوشی ہو رشنہ کر کے تجھے خوشی ہو اور بھونا کر کے رنج ہو حضرت فرماتے تھے اگر تُو نے بھونا ہو پر تجھے رنج نہیں ہوا تو تیرے چھوٹے بھونا بھی کبیرہ بن جائے گی تو پوچھا ہر چیز کی کوئی تو نشانی ہے تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے تو ایمان کی علامت بتائی حضرت و نفسی ملت دنیا میں نے اپنے دل کو دنیا سے بیرابت کر لیا ہے باہر دل بنانے کی زید ہے دل تو بنانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب ملک شاہ کا سفر فرمایا اور عبود عبی جرلہ کی جماعت جب ملک شاہ میں کام کر لگی تھی اور جب بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر آئی تو وہاں کے کہاں پادری نے ہم تم کو بیت المقدس کی چابیہ دیں گے مزید اقصہ کی لیکن تمہارا امیر ہمارے پاس پہنچے حضرت عبود عمید عبی جرلہ نے خط رکھا ہے حضرت عبود عمید عبی جرلہ نے خط رکھا ہے عمر فاروق ر SAME غلا مسلم کو تیار فرمایا غلا مسلم سفر کرنا ہے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو کہ میرے بائیوں انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں ثبتا انسان ذمہ داری کے احساس پر ثبتا ہے یہ ذمہ داری میں پورا کرسکنگا یا پورا نہیں کرسکنگا اور فرمایا اللہ خبارت وطانہ کی مدد تو ذمہ داریوں کی پورا کرنے پر ہے عمر فاروق رہے ہیں حضرت عمید عمر نے غلا مسلم کو ہاتھ ساتھ لیا ہے کہ گنام اونٹنی اے ہیں کبھی تو سوار ہوگا کبھی بھی سوار ہوں گا عالم اسلام کے امیر المؤمنین ہیں کہ گنام تو خادم سے گوز کا درجہ نہیں چاہے کہ گنام تو پر مالک کی مرضی کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتا کام کرتے کرتے وہ صفات منائے گئے کام کرتے کرتے کہ میرے نبی کو کہنا پڑا اللہ کی وحی کے مطابق اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے کہ ساری کے سارے نبوت کے اوسطہ حضر عمر کی زندگی میں موجود تھے لیکن اللہ نے نبوت کا دروادہ بر کر لیا تھا جب چلے ہیں تو غلام اسلام نے کہا نہیں آپ سواب ہوں گی میں آپ پھونڈنی کی نکل پکر میں چلوں گا کہ نہیں نہیں اس طرح تجھے تھپن لگتی ہے اس طرح مجھے بھی تھپن لگتی ہے زندگی عبر و انصاف کے ساتھ گزاری ہے جہاں جہاں عمر کو خلیفہ بنایا جا اسیدی اطور تو بہت نرم تھے بہت نرم اتنے نرم تھے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاز کو دیکھنا چاہے تو وہ کحافہ کے میٹے ابو بکر کو دیکھ لیں اتنی زندگی میں آجیزی تھی اتنی زندگی میں توازو تھی میرے نبی نے فرمایا اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو اور مرسا کو دیکھنا ہو تو میرے عمر کو دیکھ لو یہ سارے حضرت ابراہیم رضی علیہ السلام کے سارے صفاں موجود ہیں صدیق اکبر میں اتنی توازو تھی جب وہ چلتے دالوں خلافہ میں تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کندے پر بیٹھ جاتے تھے تفسیر قبیل امام فقرد راضی ایک بات لیکی مجھے یاد آگئی کہ ایک مرکمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملکشان کا سفر کیا تجارت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سال صدیق اکبر چھوٹے تھے ملکشان کے سفر کرنے کے بعد وہاں جا کر خواب دیکھا تو خواب کی تعمیر وہاں کی عیسائی راہیم سے پوچھے علیم سے اس خواب کی تعمیر کیا ہے تو وہاں کے علیم نے پوچھا تم کہاں سے وہ ممکت المکرمہ اس شغل کاروبارت کے ہے کہ میں تاجر ہو تو خواب کی تعمیر بتائی کہ تمہارے قوم ایک نبی پیدا ہوگا انت تکون وزیرہو پی حیاتی ہی و تکون خلیفتہو بعد مماتی ہی تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور اس نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے یہ خواب کی تعبیر سنائیں وہاں کی پادری علیم نے ابو شدیق فرماتے ہیں میں نے یہ خواب میں نے کسی کو نہیں بتایا لَمْ يُخْذِرْ أَحَذَنْ مِنَ الْنَاسِ میرے خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتایی یہاں تک ہی جب چالیس سال کے عمر میں اللہ کے ربی صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا چل دعا نبوت آپ باطل کے سامنے بدعی تھے حق والوں کے سامنے آپ دعی تھے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے باقیہ میں ہر جگہ دعوت دی ہے آپ کی نبوت کا ظہور چالیس سال میں ہوا وعنی آپ کی نبوت اس وقت تھی ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا حضرت شیخ نے شوید علیہ وسلم قرآن میں حدیث لکھی ہے اللہ فرماتے گے کہ میں نے سورہ یاسین اور سورہ توہا کی تلاوت اس کائنار کے ایک ہزار سال پیدا کرنے کے پہلے میں نے سورہ یاسین سورہ توہا کی تلاوت فرمائی یہ حدیث ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم یہ اسے کی نبوت کب سے تھی میرا اللہ کہتا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او میرے محبوب قرآن کے عظمتوں کی قسم تُو میرا رسول ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تُو میرا پیغمبر ہے تُو میرا رسول ہے تو اللہ کی نبی کی نبوت تو بہت پہلے سے تھی لیکن نبوت کا ادھان چالیس سال کے عمر میں آپ نے کیا جب آپ کو نبوت میں سامنے صدیق اکبر میرے صدیق ایمان قبول کرلو میں اللہ کا نبی ہو اس کے لئے چاہیں دلیل ایمان کی دلیل نبوت کے دلیل تو پوچھا مَت دلیل و قناماتت دہیں آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو میرے نبی نے برجس کا فرما یا نبا بکر رُعِيَ اللَّتِي رَأِيْتَهَا بِشَّام میرے نبوت کی دلیل تیراو سپنا ہے جو تُو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تُو نے کسی کو نہیں بتایا تھا رُعِيَ اللَّتِي رَأَيْتَهَا بِشَّام کہ میرے نبوت کی دلیل تیراو خواب ہے جو تُو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تُو نے کسی کو نہیں بتایا تھا سدھی اکبر کھڑے ہوئے اقوام وَعَتْتَلَقَهُ میرے نبی سے معالکہ کیا وَقَبْبَلَ بَيْنَا عَضُّنِ النَّاسِ اور اللہ کی نبی کی پیشانی پر گوشا دیا پھر تو غلام بن گئے پھر تو غلام بن گئے تو فرمایا کہ ابو مگر میں عبراہیم علیہ السلام کے صفات ہیں حضر عمر میں مصرح علیہ السلام کے صفات ہیں حضر عمر نے بولا مسلم کو فرمایا کہ بولا مسلم تجھے میرے ساتھ میں چلنا ہے تجھے بھی تھکن لگتی ہے مجھے بھی تھکن لگتی ہے سفر کرتے 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 جب آگے پہنچے رہا تو ابو عمر بن جررہ یہ کچھ صحبہ ایک کے نا حضر عمر کی خدمت میں آئے کہ ابو عمر آپ کے کپڑے پرانے ہیں آپ کے بال پراغندہ ہیں آپ کا بدل مٹیانی بن جکا ہے اب ایک کام کر اپنے کپڑے بدل دیں یہاں کا محور کچھ الگ ہے یہاں کے لوگ پڑے لیتے ہیں تحضیب و تبدل والے ہیں اپنے کپڑے بدل دیں رائے جنیوالے حضرت ابو عمر بن جررہ تھے میں دل پر بات کر رہا تھا اس وقت میں مؤمنین ابو عمرہ کی بات مائی تو کردہ میرے ربی نے فرمایا ہر امت کا پہن و امین ہوتا ہے میرے امت کا امین امین یہ امہ ابو عمرہ بن جررہ کہ میرے امت کا امان دار و میرے امت کا امی عملہ بن جررہ ہے اور میرے ربی نے فرمایا اگر میں چاہو تو تمام صحبہ کرام کی کینپٹر پر اگر انگلی کے رخو تو کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے سوہ ابو عبیدہ بن جرہ کے کہ ان کے اخلاقی گریفت نہیں کر سکتا کتنے بڑے صحابی حضر ابو عبیدہ بن جرہ ان کی بات مان کر کپڑے بدل دیئے تھوڑے آگے چلیتے فرمایا بھلا مسلم میرے پورانے کپڑے واپس لاؤ مجھے تو اندر بدلتا ہوا دکھائے دے رہا ہے بھلا مسلم میرے پورانے کپڑے واپس لاؤ مجھے تو پورانے اندر بدلتا ہوا دکھائے دے رہا ہے کہ میں کچھ ہوں میں تو ہمی المومنین ہوں علامان نے دیکھا ہے جب آدمی کا دل جب ساپ ہوتا ہے آدمی کا دل تو اس کے عیوب اس پر کھل جاتے ہیں جب آدمی کا دل ساپ نہیں ہوتا وہ دل بکینا ہوتا ہے تو اس پر دوسروں کے عیوب کھلتے ہیں کہ میرے پورانے کپڑے واپس لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں گھٹے ہوئے ہیں اور جبرائیل آئے تفسیر میں قصیر میں لکھا ہے جبرائیل آ کر کہا جبرائیل آئے اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہے پورانے کبارے صحابہ جبرائیل نے نظر دوڑائی دہیا قلبی کی شکل میں تھے پھر کہا یا رسول اللہ حادہ عبودر یہ عبودر غفاری ہیں آپ نے کہا نعم یا جبرائیل حادہ عبودر جبرائیل یہ عبودر غفاری ہیں لیکن قیزہ آپ ان کو پہچانتے ہیں آپ کو آسمانوں کے آدمی عبودر زمین کا آدمی تو میرے نبی نے فرمایا عجیب بات دیکھئے روایات میں کہ اللہ کے نبی عبودر غفاریل نے جب اسلام قبول کیا ہے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی گئے آپ کی صحبت میں رہ کر زندگی میں وہ صفات بنائے گئے کہ ان کا چرچہ اور ان کے مذاکرے آسمانوں کے فرشتوں کے دریمیار ہو رہے ہیں پورانے چادر عبودر غفاریل کو پہنے ہوئی ہے بھائیو کپڑوں سے زیرت نہیں گلتی زیرت تو دل کے بنانے سے گلتی ہے آج ہر گھر گھری کے خن کموں سے روشن ہے پر دل کاری راہ سے زیادہ تاریق ہے مسنگی کہتے ہیں دھونجتے ہیں پر دل خن کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے لباس ان کے ذر قبرتے ہیں پر دل کے اندر خاکالود ہیں اوپر تو رنگوں کی بہار ہیں اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادیوں کے گھیت ہیں اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دونہ کرتے 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 اور دلوں کی بدگمانی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل غلاغتوں کا گھٹر بن چکا ہے جب عمر نے فرمایا پھر آپ قرآنہ کپڑا واپس لاؤ مجھے تو اندر بدلتا ہوں دکھائے دے رہا ہے کہ اللہ کہنا نہیں حضرت عبوزر نے تو وہ صفات بنائے ہیں کہ ان کا چرچہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے تو آپ نے ادھر گفاری کو بنا تعالیٰ عبادت اب ادھر گفاری سامنے آئے تو آپ نے پہلا سوال کیا بیمازا نالخا دیگل فدیدت یا تابادت عبودن اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچہ تو آسمانوں پر ہو رہا ہے فبکہ رونے لگے یا رسول اللہ آپ میری وہی زندگی کو دیکھ رہے گئے لیکن میرے دل یہ بات ہے پھر میرے نبی کو کہا اللہ کے نبی میرے دل میں کسی کے بارے ہی کوئی قیلہ نہیں ہے تپٹ نہیں ہے مجھے آگے بڑھاؤ پیچھے کرو رائے لو رائے نہ لو میرے آدھر گھڑے کے بارے میں ساکھ ہیں آگے کی روایت میں میرے نبی نے کھڑے ہو کر بوسا دیا اب ادھر گھڑے ہو سفات بنائے ہیں یہ سفات بہت کم انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں میرا پرانا تفڑا واپس لاؤ مجھے تو اندر بدلتا ہو دکھائے دے رہا ہے بھائیو دل کو بنانے کی چند ہے کہ دل میں اللہ کو اتارنا ہے اللہ کے تعلق کو اتارو اللہ کی یقین کو اتارو جتنا دل میں اللہ کی ذات کا یقین آوے گا اتنا خوف آوے گا بقول مرہ عبرائز اب دیلا دعوت برکاتہوں کہ خوف یقین کے بقدر آتا ہے جس کا یقین ہوگا اس کا خوف آئے گا مدینہ کی لوگوں کا راستہ رکھتا ہے یہاں سے اٹھ جا وہ بیڑیا وہاں سے چلا گا ایک بات فرمائے لوگوں سنو آدمی کے دل میں جت چیز کا یقین ہوگا اس کے دل میں کتنا ہی خدا کا خوف ہوگا ابھی انسان کے دل میں اللہ کو چھوڑ دردر غیر کا خوف ہوگا تو آدمی غیر سے متأثر ہوگا غیر سے اثر لے گا بھائیو اللہ کو دل میں اتار رہے ہمارے دل میں اللہ کی ذات یقین دلوں میں اتر جائے دلوں کے دروازے کھنیں گے ایک ہوتے گھر کے دروازے دلوں کے دروازے گھروں کے دروازے روزانہ کھلتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میرے اور آپ کے دلوں کے دروازے بھی تقبل ہیں جب گھر کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آمال کے دروازے کھل جاتے ہیں آمال کے دروازے کھل جاتے ہیں تو حالات برستر ہو جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا حالات اچھے ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا تو حالات بگر جائیں گے حضر عمر نے فرمایا لوگوں زندگی اس طرح مت گزارو کہ لوگ تمہاری بے عزتی کرے ابو دردہ نے فضل کی نماز کے بعد سبق دیا اور میرے شاگردوں کو فرمایا اے میرے شاگردوں کی جماع تمہیں اسے کوئی کام مت کیا گرو کہ لوگ تم سے نفرت کرے تاہا حضرت ہم تو اسے کوئی کام نہیں کیا کرتے حیث صحابہ میں لکھا ہے مباعید میں کہ فرمایا ابو دردہ نے فرمایا میرے شاگردوں کی جماع جب کوئی انسان رات کو تنہائی میں خلوتوں میں دشتروں پر بھنا کرتا ہے خلوتوں میں کہ صبح میں اٹھتا ہے اللہ اس بستی کے نیب لوگوں کے دیوں اس کی نفرت کو ڈال جاتا ہے کہ بھائیو قلب کو بنانے کی چیزیں یو ولا اینفعو مال ولا برون الا منت اللہ بقلب سلیم خلق قیابت کے مینا میں نہ مال کام آئے گا نہ مال رفع دے گا نہ ہماری اولادیں رفع دے گی اللہ تو قلب سلیم کو دکھتے ہیں کہ دل میں کس کا یقین ہے اور دل میں کس کا خوف ہے حضر عمر نے فرمایا لوگو لا تدہب عنی تحقق زندگی ایسی مت گزاؤ کہ لوگ تم سے محبت نہ کریں ساتھیوں میں محبت ضروری ہیں جب حضر عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو صحابہ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے فرمایا حضر عمر کو مقرر کیا ہے کہ تمہاری موجودگی میں ہم ان کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو ہم کیسے برداشت کریں گے لیکائیں بڑے بڑے صحابہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اب وہ کرے فرمایا لوگو میرے اس آدمی کو مقرر کیا ہے تو تم نے سب سے افضل ہے پھر فرمایا میرے عمر کے سامنے خلوط میں سارے باتیں کر لی ہیں اور میرے عمر کو تقویر کی وسیعت کر لی ہیں عمر اللہ سے درنا لوگوں کے بارے میں پر عجیب و جیب باتیں میرے عمر کے سامنے بیان کی ہیں اور یہ کہاں میرے حضر عمر کے سامنے یہ آیت پڑھ لی ہیں فَسَعَلَمُ الَّذِينَ ظَرَهُ اَيَّهُنْ قَلْبِيَنْ قَلِبُونَ کہ اپنے قیابت کے مدار زالی لوگ جان لیں گے کہ کون سے کربٹ پر تم پلٹوں گے فلمائے تفسیر لیقہ ہے یہ آیت گھنے جاروں کے لیے گے یہ آیت عابدین و دعوت کے کام کرنے باروں کے لیے ہیں فَسَعَلَمُ الَّذِينَ ظَرَهُ اَيَّهُنْ قَلْبِيَنْ قَلِبُونَ کہ کلزاریوں کو پتا چل جائے جا کہ کون سے کربٹ پر اپنا روح بدلتے ہیں میرے عمر کوئی آئے سنا دی ہے میرے عمر کوئی آئے سنا دی ہے بھائے وہ صحابہ تو قرآن کے شان لزول کو جانتے تھے ان کے زندگی یہ قرآن کے بطابق تھی جب خلیفہ ورے خلیفہ اتنا بڑا کام کیا گئے کہ راحت کے بھی دروازے کھولے ہدایت کے بھی دروازے کھولے راحت کے دروازے کھولے کتنی بڑی بڑی جانے مساجد بنائی کوفہ شہر بسایا بسرہ شہر بسایا اور راحت کے بھی دروازے کھولے اور ہدایت کے دروازے بھی کھولے کہ جنگلوں میں قرآن کے حلقے لگتے تھے جب عمر کے زمانے جنگلوں میں قرآن کے حلقے لگتے تھے بڑا کام کیا ہے اور وہ عیسیٰ بڑا آدمی کہ مدینے میں کھڑے ہیں اور ایک مصر سے دورتا عیسیٰ آیا کہ وہ عمرہ کل وہ لگ بڑی کان ارے تم نے جس ملک میں عمر بن عاص کو دورتا بنایا ہے اس کا بیٹا محمد ہم دو بینا آپس میں دورتا مقابلہ کیا تو میں آگے ہکل گیا تو عمرہ بن عاص کے بیٹے مجھے مارا ہے تو اس کی شکایت لکھر آیا ہو جب عمرہ نے فرما خطر نگا نہیں ہوگا عمرہ بن عاص ابھی تم پہنچو مدینہ میں مصر سے تم بھی پہنچو تمہارا بیٹا بھی پہنچے ہندگی انصاف سے گزاری تبلیغ سیاست سے لئی چلتی ہمارے کام انصاف ہیں میرے نبی منصف تھے میرے نبی تو منصف تھے جب آیا ابن عاص کا بیٹا پہنچا ہے تو کہا جو عمر نے اے وہ مصری کہا ہے کہ صحابہ کو جمع کرو اور مصری کو یوں کہا کہ تم محمد کو مار کہ تم تھپ جاوے اور اس کی چملی کو اودھر دے ہماری نعاص کھڑے اور ان کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے حضر عمر کے زبان کا جملہ حیدو صحابہ دو اس میں لکھا ہے ارے کمینوں کے بیٹوں کو مارو کمینوں کے بیٹوں کو مارو ان کو تو ان کی ماں نے آزاد جا رہا تھا کب سے تم نے ان کو غلام بنا رکھا ہے ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا رہا تم نے ان کو غلام کب سے بنا رکھا ہے اب انعاص روتے کے حضر عمر محمد مجھے کچھ پتا ہے اس کے بارے میں فرم میرے بیٹے کو مارو زندگی انصاف کے ساتھ کتنے ہی ریلیشن کیوں نہ ہو زندگی انصاف کے ساتھ گزاری ہے آپ کو پتہ جارا فیروز ڈیلیمی اردیہ ترانو میادے کے ساتھ میادی کی روٹی کے ساتھ سارم کھاتے ہیں پتہ جارا نگرانی کرتے تھے فرمایا اچھا تم میادی کی روٹی کے ساتھ سارم کھاتے ہو وہاں سے گوردنی سے ہٹو مدینہ اور حضرت کے راستے میں چلے جا تنے پر دروازے پر آؤ اور جب حضرت عمر اپنے گھر میں بیٹھے تھے اجاب ان کو بلائیا گیا فیروز ڈیلیمی کو اجازت مانگی انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی اجازت ملی تو یہ پرے سے نوجوان بچ میں آ گیا اور تو فیروز ڈیلیمی سردار کے بچے تھے ان کا ہاتھ لگا تو ناپی خورا گیا اسی حالت میں حضرت عمر کے پاس بن گیا ابھی مومنین فیروز ڈیلیمی نے مجھے یہاں ناپ پر بارا ہے آپ نے فیروز ہی تم نے کیا کیا مومنین آپ نے تو مجھے بولایا میں نے آپ سے اجازت مانگی آپ نے مجھے اجازت دیسلے میں اندر آیا باتا اس نے میری اجازت کا غلط فائدہ اٹھا کے میرے سارے اندر آنے لگ تو میرا ہاتھ لگیا اس کے کان پر فرما بھگزہ تو دین لینا پڑے گا فرما اچھا کہ تم بیٹھ جاؤ اور وہ پوریش غلام تم کو مارے جاؤ پھر وہ جنر کی یوکر کے نیچے بیٹھ گئے جب اس نوجوہ کو کہا مصر کو مار پوریش کو کہا پھر جو مرے پر بھائی بات بتاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبہ کے لیے خضر کی نماز کے بعد میام اقضاء دونے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا پھوش خبریں سن لو آن چھوی روزیں دے لگی میرے نیچ صحابی نے ایک جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے اسودِ عناسی کو قتل کر لیا ہے امن اللہ کے نبی کے زباں میں سناتا میرا نیچ صحابی فیروز دیلوی نے اگر تم کو یہ حدیث یاد ہو تو آپ سوچ لو انساب بھی کر رہے ہیں فضائل بھی سنا رہے ہیں انساب بھی کر رہے ہیں فضائل بھی سنا رہے ہیں وہ قدیش نے کہا ممومنی نہیں 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 اس حدیث کو سننے کے بعد میرے نہیں کر سکتا تو حضرت فیروز دیلوی نے ہوتے فرمایا اب ممرضی مجھے معاف کر لے گا تو کل قیامت کی مجھے اللہ دوبارہ کو نہیں پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا پھر اپنا تلوہ اور اپنا بھوڑا اور تیس ہزار دینار اس کو حدیعہ سننے حضرت عمر نے اپنے زندگی میں راحت کے بھی دروازے کو لے اور ہدایت کے دروازے بھی کھو رہے ہیں جب پدر کے نماز پر بائدوں کی انتقال وہ انتقال ہوا ہے انتقال کے وقت دکھائے کتابوں میں صحابہ اکراب ان کی موت کو برداشت نہیں کر سکی بڑے بڑے صحابہ دھاڑے پرےڑے رومی جیسے صحابہ دھاڑے مار کر روتے تھے اور لکھائے کتاب صحابہ میں کہ صحابہ کے کھانے بند ہو گئے یہ محبت کا اثر تھا محبت کا اثر بستی میں رہو محبت سے رہو تبلیگ میں رہو محبت سے رہو کہ محبت کا اثر سب تکھے لیکن منصف تھے تو انس کا یہ محبت کا اثر تھا محبت کا اثر کہ میرے بھائیوں صحابہ اکرام دھاڑے مار کر روتے تھے اور کتنے صحابہ کا کھانا بند ہو گیا یہاں تک کہ لکھائے کہ جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آواز آئے اب ان مومنین اللہ کے پیارے ہو گئے جب مجید میں کھنجر لگا کھنجر فجر کی نماز پڑھا کہ کھنجر لگا گئے اور اب وہ لوگ لوگ مجید سے جب کھنجر مارا گئے جب مجید سے نماز پڑھ کے لیکھ لے کھنجر مارا فجر کی نماز میں اسی وقت تو ان کو اٹھایا گیا جب کچھ صحابہ نے اس کو پکڑا تو اس نے خود کشے کر لی جب ان کو گر لیا گیا اور دودھ پیرایا گیا تو دودھ ان کی آنکھوں سے باہر نکل گیا حجر امد نے فرمایا موت کا پیوہ مات ہوتا ہے موت کا پیوہ مات ہوتا ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ اور کہا عبداللہ ادھر آؤ عبداللہ اور بلانے کے بعد جب انہوں نے تیسرے خلیفہ کے چھے نام کی شورہ بنائی ہے چھے نام کی شورہ جو اشرے مبسرہ ہیں لیکن اپنے بنیلی کا نام سائن جن زیر کا نہیں لی تھا اور اپنے بیٹے عبداللہ عمر کا نام نہیں لی تھا ارے کسی نے کہا حضرت آپ کا بیٹا بڑا قابل ہے ارے کیا قابل ہے میرے بیٹے کو تو تناک جنا نہیں آتی میرا بیٹا 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 کیسے بن سکتا ہے ایک مستقل کسی کے لیے اشارہ ہے میرے بیٹے کو تناک جنا نہیں آتی اور کہنے اپنی بہنوئی کو گبردر بناو کہ نشتہ داریوں میں تبلیغ چلے گی نہیں 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 اس میں تو وہ قربانی ہو دے گا اور جو اہل ہوگا وہ مسلمانوں کا امیر بنے گا جب آپ میرے بیٹے ہی در آؤ خدا عائشہ کے پاس جا کرتا کہو عائشہ کہ جا کرتا کہہ دو کہ میرے اببا عمر ہم المومنین مت بول نہ عمر کہنا کہ میرے اببا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس و سیجے قبر کے پاس قدموں میں اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں یعنی عمر گئے خدا عائشہ اپنے سر کے دوپٹے میں بیٹھی بیٹھی اللہ کے نبی کو یاد کر کے رو رہی تھی تو من المومنین خدا عمر میرے اببا کا پیغام میں موستہ وقتہ قریب ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیجے قبر کے ساتھ قبر بنانا چاہتے ہیں خدا عائشہ نے فرمایا میرے اپنے دل میں سوچ دیا تھا کہ میں اپنے اببا کے قدموں میں اور اللہ کے نبی کے قدموں میں سو جاؤں گی لیکن اگر حضر عمر کا ارادہ ہے تو زیادہ حددہ ہے ان کو اجازت دے جب پیغام لے کر گر پہنچن پیغام لے کر تو المومن نے فرمایا بیٹا عمر ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے ہاں کفا ہو لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو دوبارہ اجازت لینا اگر اجازت دے تو مجھے دفن کرنا منا مجھے مسلمانوں کے عام قبرسل جنزل بقی میں دفن کر دینا پھر علی آئے اور حسن آئے حسن بن علی اور عبدالبان پہ ٹائے حضر عمر مہت گنگی ہی تھے مجھے گمرین موت سے ڈڑتے ہو انتا تخافو من الموت کہا لا مجھے موت سے نہیں ڈڑتا میں موت کے بعد کی زندگی سے ڈڑتا ہوں کہ موت کے بعد کی زندگی بڑی خفر ناکے عدی مجھے موت کے بعد کی زندگی کا ڈڑھے دستر کا انصاب مجھے دینا ہے اللہ کے سامنے علیہ الرمایہ میں مومنی آپ مت رو آپ گنگی مت رو میں آپ کو کچھ خبری سناتا ہوں میں نے ہزار عمر اللہ کے رضی کے زبان اور آپ کو جنتی بھونی کی بشاہ رسولی ہیں فتاہ کل تم قیامت کی میدائی میرے بارے میں گواہی دوں گے کہ میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر اپنے بیٹا عبداللہ فرما عبداللہ میرے سر کو زمین پر رکھ لے میرے سر کو زمین پر رکھ لے پھر میرے بائیوں ان کے بیٹے عبداللہ نے جب سر کو بھٹنے پر رکھا ہے فرما ویحب تیرا بورا ہو میرے سر کو زمین پر رکھ لے جب سر کو زمین پر رکھا ہے تو اپنے رخصار کو گرم گرم ریت پر یوں کر کے لگا کر رماتے تھے ویلو لک یا عمر یہ عمر کو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ تجھے مات نہیں کیا کون صحابی پھر عبیر عفاق کے میدان میں پھر عفاق کے میدان میں اللہ طرح تمام صحابے کرام پر فخر فرماتے ہیں میرے عمر پر اللہ طرح خاص تو فخر فرماتے ہیں اور زندگی سادگی کے ساتھ گزاری ہیں صحابہ نے مشورہ کیا کہ عمر مہینے میں ایک پرطبہ گوشتہ کھاتے ہیں چھنی ہوئی روٹی نہیں کھاتے ہیں موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں صحابہ نے مشوراتیاں کہ اللہ جنبی کے زبانے میں تو غربت تھی وہ سندھی کے زبانے میں تو غربت تھی اب وہ کسرا پتا ہو چکا ہے پیسر پتا ہو چکا ہے مالے غریمت کے دھیر مدینہ میں آ چکے ہیں حضر عمر کو کہو کہ اپنے زندگی کو بدل دے فرمایا کہیں کون حضر علیہ فرمایا ان کو کوئی نہیں کہ سکتا ان کے تقریر کا سب پر روٹ تھا فرمایا حفظہ اور عائشہ کو کہو وہ امہات المومنین ہیں حضر عمر ان کی بات کا احترام رہتے گی عائشہ حفظہ کو بلادر فرمایا حضر عائشہ اور حفظہ حفظہ تو حضر عمر کی بیٹی ہیں اور عائشہ صدیق اکمر کی بیٹی اللہ کے لیے کی زوجہ محترمہ ہیں جب دونے حضر عمر کے پاس گئی ہم المومنین اپنے کپڑے اچھے پہنو کھانا اچھا کھاؤ اب تو تمہارے پاس تمہارے وریمت آیا ہے پڑا بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے عائشہ نے کہا میں نے اتھا کہو یا اللہ پھر میں بات میں آپ کو نام بتاتا ہوں بتاؤ کس نے کہا ہے فرما عائشہ تو یہ طرف ہو جا میری بیٹی حفظہ تو میرے سامنے ریزتہ والوں کا جواب دے حفظہ تمہیں یاد ہے اللہ کرے گی کہ زندگر میں دو دو میرے سنے لیں جنہیں تجھے یاد ہے کبھی تمہیں دیکھا کہ میرے نبی نے پیر بر دو ٹائم کھانا 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 ہو کبھی شودہ خارہ فرما پر شاہد کو کھانا ہوتا تھا حفظہ دیگر اببازی مجھے یاد ہے پھر تمہار بیٹی حفظہ مجھے اوزیر بھی یاد ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک ہی بڑا کپڑا ہوتا تھا جب گشل کا وقت آتا کپڑے کے دھونے کا وقت آتا تھا تو آپ کپڑا ہوتے تھے یہاں تک کہ ازان کا وقت ہو جاتا بلا آتے کہ اللہ کریمی نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ فرما تے بلا آپ کپڑا نہیں ہے لیکن کپڑا ستھ رہا ہے نماز وہاں پر ہوتی تو آپ کپڑا دھین کر آتے حفظہ تنہیں وہ جن بھی لیتا ہے کہ دن کو کپڑا بھی نے چادر ہو جو تھی اور آپ چادر پر تو مجھل تھی آئے کہ میرے نبی کے پاس چادر بھی رہی تک سائل کو دے دی تھی کہاں میں کلسائی صحابی کے پاسے بطور آرگیر کے کپڑا بنوائی تھا کہاں یاد ہے کہ میرے نبی کو جب رات کو بھوک لگی تھی تو آپ تڑکتے تھے تو اس ترورٹ پر کہاں مجھے یاد ہے پھر جب اللہ نے ان کو بھوک زیادہ لگی تو آپ یوں کر کے چارپائے پر یوں ہو گئے اور اپنے پیڑ کو چارپائے کی چارپائے کی لگنی سے ملا دیا تو تو نے جب لگا کہاں تھا اللہ کے نبی آپ کو کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ حفظہ مجھے بھوک لگی ہے تبیہ میرے بیٹھ یہ حفظہ جو مجھر بھی یاد ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک بسترہ تھا جس کو میرے نبی کھول دے دیتے جب رات کا سنے کا وقت ہوتا تو گوہرہ کر کے سوتے تھے تو نے ایک بار چوہرہ کر کے تو نے کپڑے کو بچھایا آپ رات کو سوئے تو آپ نے فرمایا حفظہ تو نے بستر کو بدل دیا کہ نہیں اللہ کے لئے وہی بستر ہیں لیکن میں دوہری کی جگہ کو چوڑا کر دیا کہ آئیسا حفظہ میں نے بستر کو جیسا ویسا کر دو بستر کی نربی ہے مجھے صوبہ میں سوٹنے میں تھوڑا تھوڑا مانے رکھا ہے حفظہ مجھے کہاں وہ الپبادی مجھے یاد ہے کیونکہ جاں عمر کسیر کو سناتے رہے عمر بھی روکے رہے حفظہ بھی روتی رہی آئیسا بھی روتی رہی فرما آئیسا ان جنہوں نے تجھے بیرے ان کو جا کر کہہ دے ان کو جا کر ایک پیغام سنا دے تین بھائی تھے ایک بھائی نے بھی زندگی کو صحیح گزاری اور اپنی منزل پر پہنچ گیا وہ اللہ تعبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر ایک بھائی تھے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزاری اپنی منزل کو پار ہو گئے وہ بکر تھے میں چاہتا ہوں کہ انہی کے طریقے بھائی زندگی کو گزار ہو میرے دوستوں زندگی میں سادگی ضروری ہے حضرت فرماتے تھے کہ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے جب معاد بن جبل دتانو اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں معاد بن جبل مدینہ کے مفتی میرے نبی نے فرمایا میرے امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاد بن جبل میرے امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاد بن جبل میں جب اہل یمن نے ان کا تقادہ کیا ہمیں معاد چاہیے معاد تو آپ نے جب معاد کو روانہ فرمایا نے آپ نے تمام کے تمام صحابہ اکرام کو آپ نے مجزی سے اللہ کے راستے میں روانہ کیا لیکن مدینہ کی مشریقی قدر کی ہے اور مدینہ کی معاد کیا آپ نے قدر فرمائی سات میل تک میرے نبی ان کے پیچھے پیچھے چلے ہیں معاد بن راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت راہرت ہی یہ معاد تو سوار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کجابے کے پیچھے میں چلے ہیں اور آپ روانگی کی بات فرماتے ہیں معاد یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ہدایات روانگی کی بات چلے ہیں آپ چلے ہیں ہدایات کی بات چلے ہیں ایک بات فرمائی بچ میں معاد اپنے آپ کو عیس پرستی سے بچانا اللہ کی نیت بندی عیس پرستی کو بسن نہیں کرتے میرے نبی نے مدینہ کے صحابہ کو ساجی کی مسئل پر بائی جب مدینہ کے عیس سرحق آئی یمن کا کنہ رایا یمن کے سرحق کا تابی معاقو کا معاق اتا اللہ تلقا لی وغد عامی حدا معاقری براقری ملاقا لعلت تمرو پی مسجد و قبر حدا معاقر تیری واپسی ہوگی تو تجھے میری زیارت نہیں ہوگی یا تو میرے قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مسجد کی زیارت ہوگی معاقر اتنا سن کر روڑے لگے فبکر جشعا لفیرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے داٹی تر ہو گئی علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے اپنے بچوں کو چھوڑنا آسان تھا اپنے بچوں کو چھوڑنا آسان تھا اپنی بیویوں کو چھوڑنا آسان تھا اللہ کے نبی کو چھوڑنا صحابہ کو مشکل تھا دین کے تقاضے پر محبت ایک کچھ بھی ہے بائیوں کچھ مٹتے ہیں کچھ تلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے تب جانے بمارت کو رنگ ملتا ہے معاذ رونے لگے اللہ قربی کے گھمے آپ کا چہرہ فَلَمَّا أَقْبَلَ بِوَجْرِهِ لَحْبَ الْمَدِينَةِ آپ کا رخ مدینے کی طرف ہے معاذ کا رخ یمن کی طرف ہے معاذ رو رہے تھے تو آپ کے آکھوں میں بھی آنسو آگئے تو آپ نے کہا معاذ مطو معاذ قیامت کی مدان میں سب سے مستقریب انسان ہوگا جس کی زندگی پر تقویٰ ہوگا جس کی زندگی میں اللہ کا در ہوگا جس کی زندگی پر تقویٰ ہوگا میرے بائیوں فَلَمَعَزِ جَبْلِ يَمَن پہنچے یمن ہم 2012 میں ایک جگہ پر گئے لئے یمن میں جہاں ہوں گی جہاں معاذ جبل تیرہ مہینہ کی مانت کروئے اور تیرہ مہینے کے وجہ واپس آئے لے واپس واپس آنے کے بعد چیر سے بزینے مرے بیٹے اردن کا رکبہ ہے اردن اٹھا اور تاو کے اماس جب ملکشہ میں فیرہ ہیں اور امروی امیعاز نے صحابہ کو فرمایا اے اللہ کے راستے میں آنے والوں اے ناپاک بیماری اللہ کے طرف سے آئی ہیں اپنے اپنے پہاڑوں کی واجی پر گھج جاؤ یہ بات فرمائینا تو حضرت شراطی میں حسنہ کھڑے ہوئے امروی امیعاز امیعاز نے جلد بات کہی ہے کہ کیوں کہ جس وقت میں میں نے اسلام قبول کے اس وقت تک تم تو بلکل اسلام میں تم تو اس وقت تک کافر تھے میرے کچر تبی پورے جنے کافر تھے ہے جو صحابہ جنے لو بیماری پر صبر کرنا اس بات بھی روایت نہیں ہے اس نے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی مجوان پر سنا ہے کہ تعون تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے اور نیف لوگوں کی وفات کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے نیف لوگوں کی وفات کا ذریعہ ہے جب یہ حدیث سنائیں تو معادل جبل تھے مجلس میں کہ اللہ اگر یہ ہے تو یہ بیماری میرے خاندار میں زیادہ دے میرے خاندار میں زیادہ دے اتنا کہنا تھا کہ ان کی دونوں بیٹیا یکی بازی گرے تاؤن میں مبتلا ہوئی ایک دن میں دو بیٹیوں کا جلدہ ساتھ میں نکلا پھر کہایا اللہ کہ معادن جبل کی ہتھیلی میں جب نکلا ہے تاؤن کا پھوڑا تو کہا یہ تاؤن کا پھوڑا تو مجھے سرک اونٹوں سے بھی بہتر ہے سرک اونٹ مدینے کی عرب کی قیمتی مطا ہے تو مجھے سرک اونٹ سے بہتر ہیں پھر کسی نے کہا معاد تمہارا بیٹا بزرحمن بائیستات اور نوجوان مسجد میں تاؤن میں لگ چکا ہے تڑپ رہا ہے حالا معادن کے پاس دے دیکھا میرا بیٹا تڑپ رہا تھا تو بیٹے نے اببا کو دیکھا فرمایا اببادی الحق میروابی کا فلا تکونن یا مگل منتری ایک حق تو عام کی رب کی طرف سے ہے آپ ذرہ براوش ست نہ کیجئے تو معادن فوراں کہا بیٹا ستجدونی انشاءاللہ مرسابرین بیٹا انسان تو مجھے صبر کرنے والا میں سے پاؤں گے اور شام کے وقت تک پانچ بجے کے بعد عبد الرحمن کا جلازہ وہاں سے اٹھا ہے پھر مگری کی نماز کے بعد ابو عبد الرحمن کا شرافیل زراف تمہیں پتہ ہیں معادن کا تاؤن بڑھ چکا ہے اور معادن کا گلہ دھونٹ رہا ہے جب ان کا آخری وقت تکا ان کا گلہ دھونٹ رہا تھا بیماری ان کے بدل میں آ چکی تھی پھر اس وقت حضر حضر عبد الرحمن کے سامنے کہا یا اللہ اگلچہ میرا گلہ تو دھونٹ لے تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں کیونکہ میرے نبی کی دعا ہے آئے وہ صحابہ کی زندگیہ پڑھو اب معادن جبراللہ کے راستے جلوارہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ابو عبد الرحمن جبران شہید تعاون میں لکھا گئے عمر کو پتہ چلا عمر نے خط لکھا ابو عبد الرحمن میرا خط ملتے ہی تم مدینہ کا رکھ کرو مجھے تمہارا ایسا کام ہے کہ تمہارے مگر نہیں ہو سکتا ابو عبد الرحمن نے خط کا جواب دیا مجھے پتہ ہے تم کو میرا کیا کام ہے کہ تم مجھے تعاون سے بچانا چاہتے ہو میں اپنے ساتھوں کو چھوڑ کر نہیں آسکتا عمر اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانا فرم عبد الرحمن کی امی میں جب تعاون چھوٹا ہے تو فرمایا یا اللہ تو اس میں برکت دے دے تو اس میں برکت دے دے اور عبد الرحمن جبراللہ کا جنادہ اثر کے بعد اٹھا سرحبیل بن حسانہ کا مالی پسطوری کا زراری کے ازور کا تعاق آقا بن عبد طمیبی کا اور بڑے بڑے اکیبار صحابہ اللہ کے راستے میں شہیر ہو ان کو پتا تھا جانمال ہماری نہیں ہے جانمال کو اللہ نے جنت کے بردے میں خرید دیا ہے کہ اللہ نے جنت کے بردے میں خرید دیا ہے بھائیو جانمال اللہ کی دیوئی امانت میں حجم اللہ کا فرمات میری تو دو باتیں چاہتا ہوں ایک去 میں ظاہری بات چاہتا ہوں باتی بھی چاہتا ہوں ظاہری باتیں چاہتا ہوں ہماری جماعتیں کریا در کریا گوی در گلی اقلیم در اقلیم ہماری جماعتیں دیوانہ گار جب сделал عقی وہ اللہ کے قلبے کو فیorar جی وہ اور اِن بات چاہتا ہوں ہر انسان کی دل کی تمنہ اللہ کی راستے میں شہیر ہونے کی حضور ر children مرکز میں میرے بڑے بڑے علمائیں موجود ہیں موانا مدنی ہیں مختی کی فائد اللہ ہے حضر رائیپوری ہے حضر شیخ ہے موانا عیسو صاحب اپنے قطعہ لیا لے گئے اور ایک نیومسٹی مرکز میں داخل ہوا اور داخل ہونے ایک مضمت مریسو کو فرمایا کہ مریسو صاحب اپنے اببا کی پیشاری کو اتر کو خوب رگڑی ہو میرے بوڑے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں کی پیشاری کو ذریع پر نگڑتے ہوئے میرے دوستو یہ کام ہمارے گا فودوں کے سن نہیں ہے یا تو کاٹو کے سن ہیں یا تو قربانیا قربانیاں ہیں مونیب ازر ہی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے عقیر کو زمین جہلے کے دیکھا ہے آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں چھلے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے کے لئے اور ایک انسان آیا میرے نبی کے چہرے پر تھوکا فَمِنْهُم مَنْ تَفَرَ فِي وَجْدِهِ نبی کے چہرے پر تھوکا کس کے چہرے پر اللہ نے قرآن میں نبی کے چہرے کے قسم کھائی ہے امام راضی کا ایک ترجمہ تین ترجمہ ایک ترجمہ وزد دوحا تیرے روشن چہرے کے قسم والنیل اذا سجا تیری سیا ظنفوں کے قسم ما ودعک ربک وما قرآ تیرہ رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْقُونَا نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے اور اللہ اتنا دے گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُدَا اللہ تجھے اتنا دے گا نبی کو راضی ہو جائے نبی کے چہرے پر تھوکا آئے گئے وَمِنْهُمْ مَنْحَسَ عَلَيْهِ قُرَاب نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی آئے گئے ایک دن میں نبی کو گھالی بڑی حتیٰ ان تصف النہار سورت سر پر آ چکا ہے نبی ہے نبی حجر کے بہت کی ملاقاتوں کا منظر سورت سر پر آ چکا کوئی انہیں بات نہیں مانی نبی گھر پر آیا ہے چہرے پر تھوک بھی ہیں گم بھی ہیں مٹی بھی ہیں آپ کی بیٹی زینب فَأَقْبَلَ جَارِيَ تُمْ جِعُسْنِ دِمَّا پیارے میں پانی کو لے کر آئی اور آپ کو دیتا روزے لگی تَگِٹا مَتْرُو لَا تَقْسَ عَلَابِي قَلْ خَيْر اللہ تیرے افضاق کے آسماروں کو ہی پانی کر رہا ہے بھائیو یہ کام تو قرباری کا ہے دوستو ضرورت امت میں ہے ہماری جماعت اون میں کام کر رہی ہے لوگوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے کتنوں کو ہم نے کلمہ سکھائے جب امت کی زندگی میں کلمہ نہیں ہوگا مجلہ سے نبی کے پانچہ در کیا مو کو دکھائیں گے آپ کے دور میں امت کو کلمہ یاد رہو امت کو اللہ کے نبی کی زندگی کا پتا رہو بھائیو دوستو ضرورت ہے ہمارے مجمع صورت تو ہمارا نمونہ ہے یہ آپ علماء ہیں یہ تو بڑے بڑے مشایف ہیں یہ تو سرزمین علماء ہیں یہاں کے لوگوں کی بڑی افردانیہ ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد سب سے پیرے صورت اپنا سر امچہ کیا اور صورت کی جماعتیں گجرانات کے علاقوں میں پھیلی ہیں گجرانات کی جماعتیں صورت کو دیکھ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں اور یہاں کا مرکز یہاں کے لوگ تو بڑی قربانی والے ہیں اور آپ کی جماعتوں بیرون کے بیرون ہیڑا دیئے جماعتوں نے جنگلوں میں سفر کیا آپ کی گجراتی حکم صورت میں ہمیں کتنے تارگزر ہیں آپ کی جماعتوں کی سنی ہیں یہ تو قربانی والوں کا مدوہ ہے تھی میرے بائیو چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں چلی ہے اب ہماری چاروہ کی جماعت اللہ کے راستے میں انساءاللہ چلے گی میرے بائیو اللہ نے دروازے کھولے ہیں اللہ دروازے کھولے ہیں ہمارا کام تو کھولے گا قیامت تک ایک کام کبھی بننے ہوگا شکلیں بدل سکتی ہے کام بننے ہو سکتا میرے دوستوں مجرمو اسے ایک کام کے لیے حضرت مارا عمر صاحب فارم قلی فرماتے تھے بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا سمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا ادھر سارے عالم پہ چھانتا چلا جا دنیا تجھ کو یاد کر کر گئے رو میں تو دنیا سے مسکراتا چلا جا اترتا قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آپوں سے آسو بہا تھے وہی کون چلا جا سعیدہ گھوپاری کا انتقال ہوا مجمع کا مجمع اللہ کے راستے میں جانے پر تیار ہوا ہے میرے بھائیو میرے دوستو یہ تو قربانی والوں کا شہر ہے سب کی نگرے سورس شہر پر میں اس علاقے پر میں یہاں کے نوجہان دھونے والے مشاہیخوں کا مرکز ہیں آپ نے بڑی قربانی نہیں ہے ماشاءاللہ ابھی رہا ترکی بتاؤ ماشاءاللہ وہاں کو اللہ کے راستے میں چار منوں کے لئے تیار گئے اپنے ناموں کو پیش پڑھ دیں امت کریں ساتھ اچھا بھائی دوستو دیکھو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ بھائی نے ہم دماغ کو سننے کی کہلوانے کی کہنے کی تشکیر میں اپنا آپ کو کھڑا کرنے کی بھی اللہ نے توفی لگا فر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بات ہے اچھا باتے منطبہ اللہ پاک کی طرف سے اسے موقع آ جاتے ہیں کہ آدمی اگر اس کو تھوٹی سی غنیمت کے ساتھ محنت کر لیتا ہے تو جھر اللہ پاک کا نظام بدل جاتا ہے باتے منطبہ ایک نگلہ آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لئے کافی ہے حبیبی عجمی سودی کرو گا سودی کرو گا کرتے ہیں ایک چرے سے سودی کرو گا کر کے واپس آ رہے اپنے گھر کے طرح تو ہوتا ہے گھر میں تو بچے کھلتے ہیں چھوٹر میں بچے کھلتے ہیں آپ نے پتہائے بڑے ہوگے اسٹین نہیں کھلے ہوں گے ایک مردبہ ایک ساتھی جوان کی تشکیر کرنے کی لئے تو سامنے والے ایک ساتھ میں نے بچے بچے چھوٹے ہیں دویا کرو دویا کرو اللہ پاک بڑے ہو جا پھر میرے پر لگا تو پھر جو بچے چھوٹے ہیں ان کے بڑے کی دویا کرو اور جو بچے آنے والے ہو ڈائریکٹ بڑے پیدا ہو جا اس کی دویا کرو تو وہ ہمیں نیسی پاہ دی تو مسلا کے ساتھ تجریز تون پر چلتا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا تو گری کے کچھ بچے کھے لے ایک بچے نے اتنا کہہ دیا ہڑیاؤ ہڑیاؤ حبیبِ عزمی صودی کاروبار کر گیا کہیں ان کے سمبک کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں مم نہ آ جا ایک جمعہ ایدن بس وہ ہی وقت تھا حبیبِ عزمی کی زندگی کو بدلنے کا اور ہدایت کے آنے دل میں انہوں نے بات دالی کہ میں ایسا کاروبار کرتا ہوں کہ بچے بھی مجھ سے نفر کرتے توبہ دوبار وہی سے واپس ہوں سفیان سوری رحمت اللہ کی خدمت میں گئے اور توبہ استقفاء کر کے آئندہ اس عمل کو نہیں کروں گا یہ دیکھ کرتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے سفیان سوری حبیبِ عزمی اور تیسہ اللہ کی زندگی ان تین کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا اب یہ توبہ کر کے واپس آجے گھر تو وہی تھا کاری بھی وہی تھی لیکن مس مس آنے لگا کہ پتا نہیں تھے بچے کیا کہیں تریب آئے تو بچوں نے کہا ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ حبیبِ عزمی تائی بن کر توبہ کر کے آ رہے اللہ نے جمعہ بدل دیا اللہ نے جمعہ بدل دیا اور اس ایک جمعہ کی برکت سے اللہ کو ہم دل کو ہدایت دے تو میں اور آپ دوستو بجرگوہ یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی وقت کی کوئی بات ہمارے دل میں لگ جاوے اور دل کی دنیا کو اللہ بدل دے اسر تو دل کی دنیا بدل نہیں دل بدل گیا تو سب کچھ بدل دے تو ایک بات بھی یہ ہے دوستو بجرگوہ کہ جب بھی ایسے موقع ملے انشاءاللہ ہم آگے بھاگے آگے بڑھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک بات دوستو بجرگوہ بہت تکلیف دے ہیں کہ ہم نے بوت کے دن یہ سوچ کر کے سوچا تھا کہ میں یہ بجرگوہ کا پروگرام ہوگا اگر بجرگوہ کی طرف سے اضافت ہوگی لیکن لوگوں نے اس کو ووٹسوں پر چلا دیا اور بجرگوہ سب ناراض ہوگئے کہ میں یہ کیا لگا رکھا ہے کہ ہمارے شہر کی چھبی کو ہم خراب کر رہے ہیں آئندہ دوبارہ دعوت دیتے ہوئے اور ان کو قبول ہوتے ہوئے یہ تمام بات یہاں آئے گی تو ہم پہلے شامل دیں اللہ کے واسطے جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ کے واسطے اس کو نام کے دے ہوئے کہ میں ہماری بھون ہو گئی اس طرح سے کوئی پروگرام نہیں ہے اس لئے کہ یہ کرتے تھا کہ میں جب تک کہ بجرگوہ کی طرف سے کوئی بات دے نہیں ہوگی ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں ہم نے سوچا تھا لیکن ان کے بھی حالات ان کے سامنے بات رکھنا یہ پوئی بات ہماری ہوئی وہ تو جو ہو گیا ہو گیا آئندہ ہم میں سے کوئی یا ہم جس کو جانتے ہیں اس کو روک دے ہوئے آئندہ کا تو کوئی پروگرام ہو اوٹسو پر نہ چلا ہوئے ٹھیک ہے انشاءاللہ اوروی سب نہیں ہے پیٹے انشاءاللہ ہماری تو دعوت سینہ پر سینہ ہے یہ گوڑ پر پہلے لکھتے دے گا آج مرا مطالب کو دوبے میں اکھولا کے گھر مرسطورات کی دعوت دے یہ بھی منا ہے آج پہ کبھی پومپلٹ دے گا کبھی اس کا مائنک میں انان دے گا ہمارا پر سینہ تر سینہ چلی گی دعوت اور اسی میں مجاہدے پر اللہ پاک دنیا میں ہدایت باام کریں برے مریئن یہ دروق انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم سب حرکت نہیں کریں اب مشاہدہ بجرگوں کی طرف سے ایک بات دے گئے چونکہ آئندہ کے ایتوار کے ان کے پروگرام بھائی منا سماجد کیجئے بھائی اگر ایک دن میں ہم کو آپ دے دو ہم اسی میں سب کچھ سٹیٹ کر لیتے ہیں تو مشکرے سے ایک بات یہ ہو گئی کہ ہمارے علمائی کرام کا پروگرام سری سر کے دن سارے نو بجے ہوگا کتنے بجے اپنے اپنی جگہ کے علمائی کرام کو مسجدوار جماعت جا کر دے کر آگے ساتھ میں علمائی کرام کو نہیں کر آگے جو بھی علمائے ساتھ لگے ہوئے ہیں چار میں نے لگے ہوئے ہیں مدرسے میں پڑھا تہہے کی محمد کرتے ہیں تمام علمائی کرام کے لیے سنی سر کے دن سبہ سارے نو بجے یہ ہمارا علمائی کرام کا پروگرام ہوگا اور وہ انشاءتہ چاند شہید کی مجزد میں ہوگا دوسری نمبر کی بات یہ ہے کہ ہم نے تین مسجدوارات کے جو پروگرام دے کیے ہیں پرانی ماں پہروں کی وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جو ہرکے کے پروگرام میں اسی ہرکے کی مجزدوارات کرانی جوڑیں گے ایک ہرکے سے دوسری ہرکے میں بھی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پس جو اداقے میں ابھی ہوگا جو باقی رہیں گے آئیں گے انشاءاللہ چلے گے تو یہ ہمارے تینوں پروگرام بردھرار رہیں گے اور ایک عمومی پروگرام بھی ہوگا چاروں پروگرام انشاءاللہ بردھرار رہیں گے اصل کی نماز کے بعد جائے ہمارے متحق ہرک کام کرنے والے شکم کرنے والے عمومنیاں جا نوٹ کرنے والے ہمارے شکم اصل کی نماز سے پہلے پہلے اس کو لے کرador ہر ہے سگرامپورا بڑی مسجد میں پہنچیں گے ان سگرامپورا بڑی مسجد میں کام کرنے والے ساتھی ہمارے سگرامپورا بڑی مسجد کسی سری سر کی بات ہے پرسو انشاء ہمارے جو مدرس میں پڑھونے والے طلب آئے چونکہ صبح میں علماء کا ہو گیا اب شام کو اصر کی نماز کے بعد پرلوہ کا پروگرام ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اصر کی نماز کے بعد صدی سر کی بھی چور گر مسجد میں ہوگا تیرا نمبر ہم کے والے ہے چور گر میں ہوگا انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارا مسجد وار جماعت کا جوڑ ہوگا عمومی پروگرام نے ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھ یاد آوے اس لیے کہ وہ ایک ہی دن میں پورا کام کرنا ہے اس لیے اسی دن مسجد وار جماعت کا جوڑ کسی ران تلاو بڑی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ کیا رہے گا انشاءاللہ اور تنفیجی جو ہمارے ہر یہ مشورہ ہونے کے بعد جو تنفیجی پروگرام ہوتا ہے ہلکہ نمبر دو بار ہے مہین دو نمبر کی کوئی ساتھی اچھا تو اتوار کے دن اشرا کی نماز کے بعد ہمارا تنفیجی پروگرام ہلکہ نمبر دو حدی پورا کمبت واری میں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی ساتھی اپنی عمومی جو پانچوں عمال کرنے ہیں وہ تین دن لگانا اور اب مشہداد چاٹھ سٹھ مہینے کی جماعتیں ہر مسجد سے بڑھانی یہ بجرگوں کا پروگرام مجاعت دن جا رہی ہے پہلے ہماری تین دن کی جماعتیں مسجدوں میں رہی ہلکے میں رہی پھر دوسرے ہلکے میں پورے شہر اور دلے میں گئی پچھلیے کی جماعتیں گزرات میں رہی پھر گزرات کے باہر نگلی ابھی ماشاءاللہ پچھاتے جماعتیں باہر کام کرنے ابھی ہماری پانچ جماعتوں کے اور روک سب باہر آگئے تو ہماری جماعتیں اب ایک پیٹم اور بڑا چھاچر میں لگی جماعتیں ہر سال دیسمبر جنوری میں ہمارا استعمال ہوتا تھا اور ہر مسجد جماعت دی تھی تو پھر سے اللہ نے کبھول فرما لیا ابھی سے لے کر جنوری کے پھنٹرہ بیس تاریخ کر یعنی دیسمبر جنوری اپنے اپنے مسجدوں کی تاریخ دے کر لے اور چاچر میں نے کی جماعتیں روانہ کریں اس کے لئے ابھی سے ساتھی حرکت کریں محنت کریں دعائیں کریں تین دن میں چیلے میں چار مینے میں ایک آواز چرے اور ماشاءاللہ ہماری مہمان تیس پہنٹیس جماعت ہیں ان کے جنے سے کام کرا لیں اب چار مینے کے آواز ایسی لگا دیں ایسی لگا دیں اللہ کرے اس کی برکہ صلی اللہ فکر ملعالم میں چار چار مینے کی جماعتوں کو وجود دے دیں تو وہ سب کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو پھول فرما اور ملعالم میں چار نہیں ہمارے اور ملعام میں چار ہمارے اور مہمان میں چارہ ہمارے اور ملعچوں کو پھول فرما اور انشاءاللہ میں چارے موسیقی 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 موسیقی